ایک شخص سے بابا جی نے پوچھا کہ پریشان لگ رہے ہو اس شخص نے کہا بابا میں پریشان ہوں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اُلٹے ہو جاتے ہیں میں کچھ بھی کرتا ہوں سب کچھ اُلٹا ہو جاتا ہے بابا جی نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے دفتر پہ مہور ہے تو اس نے کہا ہاں بابا جی مہور ہے تو بابا جی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ مہور پہ اُلٹے لفظ لکھے جاتے ہیں خود ہی کہنے لگیں کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ اُلٹے لفظ جب ایک کاغذ میں پڑھتے ہیں تو سیدھے کیسے ہوتے ہیں آگے انہوں نے فرمایا کہ جب وہ مہور اپنا ما تھا کاغذ کی اُنپر ٹیک تھی ہے تو لفظ خود پہ خود سیدھے ہو جاتے ہیں تمہارے کام اُلٹے ہوتے ہیں تم بھی اپنا ما تھا جائے نماز پہ اللہ کے آگے حجدے میں دیکھو تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں ہم میں سے کون ہے جو اس فامولے پہ اُوپر عمل کرتا ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں پانچ وقت نماز پہتے ہیں اور اللہ کے آگے دزداروں ہوتی ہیں مگر پھر بھی مشکلات آتی ہیں تو شاید آزمائش ہوتی ہے اللہ نے آپ کے لئے بہتر سوچا ہے شاید اس سے بھی بہتر جو آپ کے لئے سوچا ہے وقت سب چیزوں کو سامنے لاتا ہے اور جو لوگ نہیں کرتے ان کے پاس پریشانیاں ہیں تو انہیں آج سے ہی نماز کا پابند ہو جانا چاہیے اور اللہ کے آگے سجدہ رکھ رہنا چاہیے اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے رکس کا بادا اللہ نے کیا مخورت کا بادا آپ کی اُوپر ہے آپ توبہ کریں رویں اللہ پاک کے آگے حمافیما افرت آپ ہونے چاہیے رکس شادی اور دنیا کے تمام جو آپ کی ضرورت ہے جو پورا کرے گا اللہ پاک صرف اللہ آپ نے عبادت چاہتا ہے تو کون ہے جو عبادت کا لہا ہے اور کون ہے جو نہیں کرتا یہ میں یہاں پر کھڑا ہوکے نہیں جان سکتا میں اپنے بارے میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں حال آپ لوگوں سے پریشان ہیں تو اپنی وجہ سے کیونکہ شاید ہے